پہلی دفعہ آپ کو دکھائیں گے ریاکشن لوگوں کے جب وہ سنتے ہیں کہ عمران خان کال پر موجود ہیں تو ریاکشن کیا ہوتا اور کیا وہ بات کرتے ہیں اپنے وزیراعظم سے خان صاحب میں گائی نے تو جان نکال دیا سر میں لاہور کریم بلوک سے بات کر رہا ہوں میں آپ کا کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں خان صاحب کالوں کیا بات کرنی ہے جی سر کیا کچھ نہیں بسو بھائی پوچھ رہا ہے کوئی رکشن صحیح چاہ رہے ہیں جی اللہ کا شکر ہے صحیح چاہ رہے ہیں امان خان صاحب بلکل یار خان صاحب تھوڑی مہنگائی بھی کنٹرول کرو یار خان صاحب سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنڈر سے میں ہو فران زفر لاہور کی آج آپ کے مارکیٹ میں لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ڈیجیٹل میڈیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں ہم وزیراعظم عمران خان کی بات عوام سے براہ راست کروائیں گے کال کے ذریعے ظاہر ہے عمران خان تو نہیں ہوں گے وہ ایک دمی عمران خان ہوں گے ممیکری آرٹیسٹ ہوں گے خون کے اوپر لیکن اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم دکھائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے وزیراعظم سے جب بات کرتے ہیں تو کیا شکایتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کا جو دور حکومت ہے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو آپ کو لے کے چلیں گے آج مارکٹ میں اور پہلی دفعہ آپ کو دکھائیں گے ریکشن لوگوں کے جب وہ سنتے ہیں کہ عمران خان کال پر موجود ہیں تو ریکشن کیا ہوتا ہے اور کیا وہ بات کرتے ہیں اپنے وزیراعظم سے اور کیا شکوے شکایات کرتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیے چلے مارکٹ چلتے ہیں حسن تاریخ خانہ کھا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حسن بھائی بتائیے گا کیا چل رہی ہے کارکردگی حکومت کی حکومت کی کارکردگی ٹھیک نہیں چل رہی ہے مہنگائی بری جاری ہے پٹرول مہنگا ہو رہا ہے تاجرے مہنگائی کر دیتے ہیں گریب امام کے لیے نہ مرنے والا یہ مقام ہے جو صبح مزدور نکلتے ہیں بچوں کی روزی کے لیے اس کو وہ نہ دیاری ملتی ہے نہ اسے وہ کام ملتا ہے گر جاتا ہے بچوں کو پانی پلا کر سلا دیتا ہے بات کرا دوں خان صاحب سے خان صاحب سے بات کروا دیں بات کروا دوں جی پی ایم سن رہے ہیں بات کریں خان صاحب کیا لیے آپ کا میں بھی کرم اللہ کا ٹھیک ہو خان صاحب گئی نے تو جہاں نکال دیا پٹرول مہنگا دن بہ دن ہوئی جا رہا ہے ہر چیز مہنگی ہو جا رہا ہے گریب بندہ کہاں جائے گا یہ صرف گریب بندہ کہاں میں بات کرتا ہوں پات کرتا ہوں میں بات کرتا ہے کہ کیا دہا نہنگی ہو رہا ہے ہم بتھ رہے ہیں پات انشاء اللہ صرف یہ جو اگلے دو سال ہے اس پر آپ پی سیمی کے ہم کنٹرول گیا ہے مہنگائی لیے کنٹرول کریں گے خان صاحب کی آواز رہے گی کیسا لگا بات کر کے بات کر کے اچھا لگا تسلی دے رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں تسلی ہیں ہی ہیں بس تسلی ہیں گریب لوگوں کے لئے تسلی ہیں اور کیا یا تو سبر کارڈ ملے گا یا کبر کارڈ ملے گا رکشا صحیح چل رہا ہے خان صاحب یہ ایک اور خان صاحب ہے مہین ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہے کوئی بات کر دیں ان کے لئے خان صاحب بولو کیا بات کرنی ہے جی سر کے ایک اور خان صاحب ہے حکومت ایسی چل رہی ہے آپ کی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ خوش رہی ہیں انشاءاللہ ہمیں پتہ کے ابھی میں گائی کا دور ہے انشاءاللہ ہم اس پر جلد کا بھی پا لیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ خان صاحب کیسا لگا؟ بس کلاس کون تھا؟ خان صاحب خان صاحب تھے؟ میں لاہور کریم بلوک سے بات کر رہا ہوں میں آپ کا کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں مگر جو غریب آدمی کے حالات جا رہے ہیں سر جینا دو بار ہو گیا ہمارا سن لے سن لے میں آپ کی بات ترکو سمجھ رہا ہوں ہمیں پتہ کے لئے مینڈائی کوئی زیادہ ہے انشاءاللہ ہم اس پر جلد کا بھی پا لے جی سر ریلیف تو غریب آدمی ملے گا سر اگر اس کو کوئی ڈیورٹ کرے گا کوئی کوئی پروسسس میکنیزم ہو کہ وہ غریب آدمی تک آپ تک رسائی ہو یا آپ کے جواب جواب لے جواب لے جواب لے جواب لے ہمیں دن کابی پا لے آپ انشاءاللہ انہیں دو سال ہم نے دن کابی پا لے چلیں سر اللہ تعالی کیا سر اللہ صحیح امران صاحب کی تو آباز نہیں مجھا لگ رہی برحال بات یہ ہے پھر کون ہے برحال مجھ نہیں ایم پی ایم صاحب وہ ڈیجیٹل میڈیا کے بڑے مدعا ہیں وہ اسپورٹ کرتے ہمیں تو انہوں نے کہا کہ جو ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے وہ اصل میں لوگ بات ہی نہیں کر پاتے میرا ایک پھر میسیج ہے کہ جو تھائیلینڈ میں ہانگ کونگ میں ہیں ہم یہ فٹوپات پر گورمنٹ کی جگہ پر بیٹھے ہوں ہیں میری ان سے بڑی ریکویسٹ ہے خدارہ ان کے بارے میں کچھ سوچیں یہ جو گورمنٹ کی جگہ پڑی ہوئی ہے تاکہ ہماری جان چھوٹے امران خان صاحب عوام کی شکایتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں سر یہ تھوڑی مہنگائی پر کنٹرول کریں باقی تو سب ٹھیک چلنا ہے چیز روز ہر چیز ایک دین ایک دین ہوتی ہے اگلے دن پھر بڑی ہوتی ہے جواب لے جواب لے جواب لے جواب لے انشاءاللہ آپ لوگ یہ اگلے دوستان ہم مہنگائی پر بھائیں گے انشاءاللہ جو ادارے ہیں وہ کام کوئی نہیں کر رہے ہیں مثال جتنے بھی انشاءاللہ جتنے چارے بھی ادارے ہوتے پولیس ہو گیا کارپریشن کا ہو گیا جتنے بھی دارے کوئی بھی کام نہیں کر رہا کارپریشن کا یا الڈی اے ہم نے ایک پتالی ہم نے اس کے لئے ایک ایک حضر ہم کو کے رائے سرائے ایک پہنچ بنائے یوں جڑی ان شیدنے ہیں کیسا لگا؟ ٹھیک لگا پر میں کہی امناہ خان نہیں لگتا کون ہے؟ یہ کوئی اور آواد بھول رہی ہوں خان صاحب آپ کو سنیں گے یہ جائے گا انتک جو آپ نے شکیویں شکیائت کی ہیں انتک پہنچ رہی ہے اللہ کرے پہنچ دیں اگلی دفاع ووڑ تو کسی کو بھی نہیں دینا ہاں کسی کو بھی بس چلیں جی آپ نے سنا ہے عوام تھوڑے ویلے بیٹھ جائے ہماری طرح عوام کی رائے جو ہے وہ آپ لوگوں نے سن لی ہے اور عمران خان سے بات کر کے ان کو کیسا لگا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کچھ لوگ جہاں وہ نہیں بہچان پائے لیکن کچھ لوگ جہاں وہ بہچان گئتے لیکن اصل جو مقصد ہے اس پرگرام کا یہ ہی ہے کہ ایوان کے قداروں تک آواز پہنچائی جائے اور اس کا وی جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کیا جائے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں اپنے وزیراعظم کو سننا ان سے بات کرنا ان سے شکوے شگایت کرنا تو جو بھی شکوے شگایت ہے وہ آپ نے سنے اور ہم نے آپ کے سامنے رکھیں فائنڈر سے مجھے دیجئے گا جازت اللہ حافظ ناسر